اسلام علیکم تمام ویورٹس کو میرا بہت بہت سلام امید ہے کہ سب خریش ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی زمان میں رکھیں سب کو ہمارا بہت بہت سلام چاہمائی ویڈیو نہیں دیکھنے جناب یہاں بن رہا ہے چائنیز اور چائنیز بھی وہ والا جو کہ شورٹ اور جھڑپٹ تو وہ کس طریقے میں بتاتی ہوں بھئی بروسٹ آئے بہتا کافی سارا اور میں بروسٹ نہیں کھاتی ہوں تو میں نے اس کو کہیں نہ کہیں سیٹ کرنا تھا تو وہ کر دیا اور آپ کے طرح شیئر کر رہی ہوں تو یہاں میں سب موٹی مولے میں نے پیاس اور شمنامیٹس اور بن کو بھی یہ تین چیزیں لیے ان کو رفلی چوب کر رہا مطلب کافی موٹا سا اور ان کو ہلکا سا فرائی کر کے یہ میں بلکل ہٹا دوں گی ایک طرف اور اس کے بعد اس کا کام قتم اس کے بعد ہم چائنے رائس پہ جائیں گے رائس کا اور پھر ہے شاشرک اس کا یہ سب جلیلی جھٹ پٹ اور بڑی شورٹ فارم میں بننے والی چیزیں کیونکہ چائنے ویسے ہم بہت سارے ڈالتے ہیں اس لیے بہت سارا ٹائم بھی لگتا ہے کٹنگ میں بھی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے چائنیز میں یہ چائنیز بڑا جھٹ پٹ بننے والا ہے بس آپ کے بعد چکا نیک ہونا چاہیے جو کہ اکثر کبھی تکا یا بروسٹ یہ سب چیزیں بچ جاتی ہیں نہیں کھانے میں آتی ہیں اور تو ان کو دوبارہ کام ہے کیسے لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر رہا ہے تو یہاں میں ہلکی سف ساٹے کر رہی ہوں ویجیٹیبل کو اور اس کے بعد ساٹے کرنے بعد میں نے اس کو نکال لینا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا یہاں میں نے لیا ہے تقریباً بہت دش کا ایک دش کا جو ہمارے پاس سپون ہوتا ہے وہ میں نے اوئلیا ہے اس میں زیادہ اوئل نہیں لیا میں نے اور ایک چکن کیوب اور کافی سارا گارلک دالا ہے کیونکہ گارلک رائس جو دینا اس کا فلیور بڑا مزی اس نے گارلک رائس کی ریسپی بلکے دیو بھی ہے میں نے اپنے جائیں گے تو آپ کو مل جائے گی میں نے اچھے سے بھول کروں میں میں نے صرف سویا سوچ ڈالا ہے براون ہوا ہے جس میں صرف سویا سوچ اور چھلی سوچ دو چیزیں بلاک پیپر ڈالا ہے بھائیٹ پیپر ہے تو وہ بھی آپ سے ڈال دیں یہ سب ڈالنے کے بعد میں نے چاول اٹھ کر دیا اور میں نے بھی چھوڑ دیا ہے اور یہ سبری جو ہے بھائی یہ فرائی کریں گے ہم کے چیز کے لیے وہ ہم رائس کے اوپر اٹھ کریں گے تو یہ میں سائٹ کر دیا ہے ابھی ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں کیونکہ پہلے چاول ہو جائیں اسے بات کریں گے اور یہاں جناب ہم بنا رہے ہیں شاشلیک شاشلیک کے ساتھ کیا کیا چیزیں میں نے اس کو تیار کرنے کے لیے لیا یہ میں نے بروز کے جیتنے بھی چکن تھا وہ لیا ہے تقریباً ایک پیالی یہ قریب ہوگا اور اس میں میں نے شملہ میرس لیا ہے اور پیاز لیا ہے موٹی موٹی کافی سلائس میں کاٹ لیتی اس کے لیے میں نے اس میں چلی ساوز ڈالا ہے سویا ساوز ڈالا ہے بلیک پیپر ڈالا ہے نمک ہے اور چلی گالک ساوز چلی گالک ساوز اور تھوڑا سا کیچپ یہ سب ساری چیزیں میں نے ایک ساتھ اس میں ایک کر دی ہیں کوئی الگ میں نے کوئی سبجی بھی فرائی نہیں کری کچھ بھی نہیں کر رہا یہ سب ایک ساتھ کر دی ہیں آج آپ فرائی سبجی اس میں میں نے کونسی والی use کر دی ہے میں پہلے بتا دوں جو میں آپ کو پہلے ہی دکھائی تھا میں نے تھوڑا سا سوٹے کر کے سبجی رکھی تھی وہ ضرور فرائی کر دیا تو اس میں سے پیاس تھی بنگوہ بھی اور شملا میٹ ان کو میں نے پہلے سوٹے کر دیتا اس کے بعد جو ہے ساری منچورین کی چیزیں ریڈی کر دی اب وہ میں نے سائٹ کر دیا اس کو میں نے بھی بلکل ریڈی نہیں کر رہا ہے کیونکہ ہمارے یہاں چاول ہو گئے تھے تیار تو چاول جیسی ریڈی ہوئے تو اب ہم نے ڈالنا ہے اس کے اندر ویجیٹیبل اس میں ساری ہے اس میں گاجر بھی ہے جو کی قدو کش کر لی تھی میں نے اور بن کو بھی شملا مرس وہ باری باری چاپ کر لی تھی اس میں میں نے صرف نمک چلی سوس سویا سوس اور بلیک پیپر وائٹ پیپر ڈالا ہے آپ نے جتنا سپائسی کرنا ہے تو مزید اس میں ایڈ کر سکتے ہیں زیادہ اس کے علاوہ اب اس میں چاول جو ہیں دم ہو چکے ہیں میرے اچھے سے اور اس کے اوپر میں نے یہ سبزی ایڈ کر دی ہے اور بلکل ہم جب اس کو سرف کریں گے تو ہم میکس کریں گے اب یہ میکس نہیں کرے آجاتے ہیں اپنی منچورین کی طرف ہمارا سب چیزیں ریڈی ہیں جو سبزی میں نے آپ کے سامنے دکھائی تھی سب چیزیں ایڈ کری تھی ان کو میں نے میکس کر رہا اس کے بعد اس میں میں نے تقویباً دو گلاس پانی کے ڈالے اور اس میں میں نے کون فر گھول کے ڈالا اور ہمارا کون فر کے بعد تھوڑا سا تھک گیا تو ہمارا شایشلک ریڈی ہو گیا اور یہاں چینیز ریڈی ہے فیڈبیک درود دے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ